اسلام میں جو عورت کو مخام دیا گیا ہے اسلام میں عورت کو مخام دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عورتوں کا کیا مخام تھا میری بہنوں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسی نعمت دی ہے کیونکہ اسلام آنے سے پہلے یہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے عورت کا کوئی مخام نہیں تھا کوئی مرتبہ نہیں تھا کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی پوزیشن نہیں تھی کوئی سٹیٹس نہیں تھا جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی جس گھر میں عورت پیدا ہوتی تھی اس گھر کا باپ شرمندگی محسوس کرتا تھا اس گھر کا باپ اپنا موں چھپائے پھرتا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے لوگ کیا کہیں گے مجھے کوئی مخام نہیں تھا کوئی عزت نہیں تھی عورت کی یہاں تک کہ میری ماں اور بہنوں عورتوں کو زندہ رہنے کبھی حق نہیں تھا جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی عرب کے ماحول میں یا اسلام آنے سے پہلے یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے عورتوں کو لڑکیوں کو جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یہاں تک کہ جینے کا حق بھی ان کو نہیں تھا خور کریے میری بہنوں عورت کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا عورت کو مرد کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا یہ مخام تھا عورت کا لیکن جب اسلام آیا جب یہ قرآن مجید نازل ہوا میری ماں اور بہنوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام میں عورت کو جو مخام دیا ہے جو مرتبہ دیا ہے جو سٹیٹس دیا ہے جو پوزیشن دی ہے وہ خیامت تک کوئی اور مذہب اس کو نہیں دے سکتا اور اسلام نے عورت کو جو حقوق دیا ہے وہ حقوق آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملیں گے سوائے اسلام کے اب میری ماں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اتنا بہترین مخام دیا ہے اتنا بہترین مخام دیا ہے ہمارے کئی حقوق ہم کو دیئے ہیں یہاں تک کہ عورت کے مخام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں اللہ نے ہمارے مخام کو اس خدر بلند کر دیا اس خدر اللہ نے بلند کر دیا کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک عجر کے معاملے میں دونوں برابر ہیں خور کریے میں نے شروعات میں جو آیات تلاوت کی تھی سورہ احزاب سورہ نمبر تین تیس سورہ نمبر تھرڈی تری آیات نمبر تھرڈی فائی پین تیس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات میں اس آیت میں کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات والصابرین والصابرات والخوشئین والخوشیات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیروں والذاکرات اعداللہ لہم مغفرتوں و اجرا عظیما اس آیت پر اگر ہم غور کریں گے یا اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عورت کا مخام کو یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت نیک عمل کرے گی عورت ہونے کی وجہ سے اس کے عجر کو کم نہیں کیا جائے گا بلکہ نیک عمل کوئی بھی کرے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو دونوں کو برابر کا عجر دیا جائے گا اسی لئے اس آیت پر غور کریے اللہ نے مرد اور عورت مرد اور عورت مرد اور عورت یہ دونوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کرے گا جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو برابر کا عجر دیں گے خور کریے میری بہنوں اس کے علاوہ آپ اس بات سے بھی اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کتنا بہترین کتنا پیارا مخام دیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو شریعت نازل کی گئی آخری شریعت جو اس قرآن کے ذریعے دی گئی میری ماں اور بہنوں یہ آخر شریعت اس کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والی نہیں ہے اس امت محمدیہ کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے اللہ نے عورت کا وہ مقام دیا وہ مرتبہ دیا وہ رتبہ دیا وہ پوزیشن دیا اللہ نے وہ اسٹیٹس اللہ نے دیا کہ اسلام جب سب سے پہلے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کو لے کر سب سے پہلے لوگوں میں اترے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو وہ مخام دیا کہ وہ سب سے پہلی اسلام خبول کرنے والی بنی اسلام خبول کرنے والی اس شریعت محمدیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والے کوئی مرد نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مخام عورتوں کو عطا کیا ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی وہ پہلی عورت ہے ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا ہی وہ پہلی عورت ہے جن کے ذریعے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو خبول کیا اس کے بعد میری ماں اور بہنوں آگے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کے مقام کو کتنا بہترین کتنا اونچا مقام عطا کیا جب اسلام پھیلنے لگا تین سال تک تو خفیہ طور پر اسلام پھیل رہا تھا مکہ میں اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی نے شوری شعرہ کی جب آیتیں نازل کی کہ کھلا کھلا لوگوں کو اللہ کے اس دین کی دعوت دی جائے تو مشرقین مکہ لوگوں مسلمانوں سے بڑا بیزار ہو چکے تھے انہیں بڑا غصہ آتا تھا جب کوئی مشرق اسلام خبول کر لیتا تو مشرقین مکہ اور مسلمانوں پر بہت حد سے زیادہ ظلم ستم کرنے لگے ان کو ستانے لگے مسلمانوں کو ان کا مزاق اڑانے لگے ان کو پتھر مارنے لگے یہاں تک کہ میری ماں اور بہنوں مسلمانوں کو ختل کرنے کا معاملہ بھی انہوں نے تیار کر رکھا کوئی اسلام لاتا ہے تو اس کو ختل بھی کر دیا جاتا تھا لیکن میری ماں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے اس پر ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کے لیے سب سے پہلی خربانی اگر کسی کی لی سب سے پہلا خون اگر کسی کا بہا گیا سب سے پہلے شہادت کا جام کسی کو پلایا گیا تو ایک عورت کو پلایا گیا